ایک بات ذہن میں رکھیں جو بھی عمل کریں جو بھی کام کریں صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے کریں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ جو میں کام کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے من توازع للا رفعہ اللہ کہ جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ اسے بلند فرما دیں گے اب کوئی شخص کہے کہ میں آجز اور انکساری اس نیت سے کروں گا کہ اللہ مجھے بلند فرما دیں گے تو یہ نیت ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہم آجز اور انکساری اس نیت سے کریں گے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے اللہ کے لیے ہم جھکیں گے اللہ کے لیے ہم آجزی کریں گے اللہ کے لیے ہم انکساری کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے نہیں کریں گے اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھیں گے بلکہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں گے تو اگر جو بھی عمل ہم کریں اور نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں پہاڑوں برابر درجہ حاصل کر کے مقام قبولیت حاصل کر لے گا اور اگر اللہ کی ذات سامنے نہ ہو اپنی ذات ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی وہ ذروں کے برابر اس کی حیثیت ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا